اور تفتیش میں اگلی خبر گوالی ارسے جہاں شادی کے دن سے ٹھیک پہلے دہیج کی مانگ نے ایک دلہن کی خوشیوں کو نظر لگا دی دولے اور اس کے پریبار نے جب دہیج کی مانگ کو پورا ہوتے نہیں دیکھا تو وہ بارات لے کر ہی دلہن کے گھر نہیں پہنچے پلحال پیڑت پریبار نے پولس میں شکایت درج کروا دی ہے لیکن عاروپی دولہ پریبار سمیت فرار ہے ہاتھوں میں مہندی لگائے اور ہاتھوں میں کارٹ پکڑے بیٹھی یہ لڑکی اپنی شادی کے لیے تیار ہوئی تھی ایک جلائی کو ہیما کی شادی ہونے والی تھی لیکن این موقع پر لڑکے والوں نے شادی کرنے سے منع کر دیا دولے کے پتا نے شادی کے ایک دن پہلے ایک لاکھ کیش اور ایک موٹر سائیکل کی ڈیمان کر ڈالی جس کا انتظام کرنا گریب پتا کے بس میں نہیں تھا لہٰذا ایک جلائی کو جس گھر میں شادی کا جشن مننا تھا آج وہاں دہیج کا درد چھایا ہوا ہے گوالیر کے لکشمی گنج شیطر کے رہنے والے بھگیرت کشواہ نے اپنی بیٹی کی شادی گوالیر کے ہی رہنے والے پپو کشواہ کے ساتھ قریب ایک سال پہلے پکی کی تھی سگائی کا آیوجن لڑکی کے پریجنوں نے کافی دھوم دھام سے کیا تھا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو کافی پسند بھی کرتے تھے لیکن ایک جلائی کو جس دن پپو کو ہیما کے گھر بارات لے کر آنا تھا وہ دہیج کی لالچ میں وہاں نہیں پہنچا اب لڑکی اور لڑکی کے گھر والے پولس سے انصاف چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دہیج کی لوبھیوں کو ان کے کیے کی سزا ملے واردات کے بعد سے ہی دولہ اور دولہ کے پریوار والے لاپتہ ہیں پولس دہیج کی لوبھیوں پر معاملہ درش کر آروپیوں کی تلاش میں جڑ گئی ہے تو لڑکی والوں نے ساری تیاریاں کر لی جب ایک تاریخ کو برات نہیں آئی تو یہ لوگ سب ان سے ملنے کے لیے گئے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ بنایا اس پیسے کے ہم ساری نہیں کریں گے تو ان کے برود دہارہ چار سو انٹھان میں دہیج پر تارنا ساتھ ہی جو دہیج کی مانگ کی گئی وہ دہیج پر تیسے دردینیم کی دہارہ تین چار کے تیت پرکڑ پنجی بد کیا گیا ہے اور ابھی آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے گھر سے بارات لوٹ جانے کا درد تو ہیما اور ہیما کی گھر والوں کو ہے لیکن اس چیز کی خوشی بھی ہے کہ ان کی بیٹی زندگی بھر کے لیے دہیج لوگیوں سے بچ گئی گوالیر سے سوشیل کوشک کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا اور اسے کے ساتھ تفتیش میں بسط نہ ہی نمسکار موسیقی